السلام علیکم میں ہوں تلہ احمد خان اور آج کا میرا ٹاپک ہے what is life کچھ ماہ پہلے کی باتیں کہ نیوز پیپر اور اکبر اور سوشل میڈیا پر ایک نیوز آئی تھی یہ ایک سٹرینٹ اس سٹرینٹ اٹیمپ کر لیا The problem is that کہ ہم لوگ اپنی لائف میں ڈیفرنٹ گوز اٹ کر لیتے ہیں یہ تو یہ ایکسٹریم لیول ہوتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ دسارڈ یا ترسپوائنٹ ہو جاتا ہے تو وہ سوشلیٹس کو اٹرینٹ کر لیتا ہے یا کوئی ایسے اقدام کر لیتا ہے جو اس کی زندگی کیلئے بس بس ثابت نہیں ہوتا ہے اب ہمارے عدم کچھ ایسے لوگوں کے لیے زندگی میں کہ جو لوگ اپنے گولز کو سیٹ کرتے ہیں یا کسی بھی امتحان دے زندگی کے فیل ہونے کی بہت سے ڈسپوائنٹ ہو رہتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے آتے ہیں اور اپنے آپ کو فوکس نہیں کر پاتے ہیں تو لائف کو ہم ایک اگزامپل لیتا ہے اس سے ریلیٹ کرتے ہیں کرکٹ اسٹریڈیم سے زندگی جو ہے وہ کرکٹ اسٹریڈیم جیسے ہے لیکن ہمارے اس لائف کے سرکل میں یا کرکٹ اسٹریڈیم میں نہ وکٹ ہے نہ وکٹ کیپر ہے اور نہ فیلڈرز ہیں اس میں پلیئر آپ ہے اور بولر جو ہے آپ کی لائف ہے فار اگزامپل آپ کی زندگی نے ایک اپرشنٹی آپ کو بھیجی بول کی صورت میں آپ کے پاس آئی اور وہ آپ نے مس کر دی کیا آپ وہ بول مس ہونے کی وجہ سے آپ سوسائیڈر ٹائم کریں گے یا آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ناکام سوچنے لگیں گے ایسا نہیں ہے زندگی آپ کے لیے پیدر پر نئے نئے موقع نئے نئے چانسز نئے نئے اپرشنٹیز لاتی ہے اگر آپ کسی جگہ کہیں ناکام ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کے لیے کہیں کہیں کامیابی رکھی ہوتی ہے بس ضرورت ہوتی ہے فوکس کی جب تک آپ اپنی زندگی میں فوکس چل رہے ہیں آپ کو ایک کے بعد ایک بول آتی رہے گی اور آپ جب ان ناکامیوں سے سیدھیں گے جب آپ کو پتا چلے گا کہ یار میں نے ان ناکامیوں کے اندر کیا غلطی کی مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں نے کیا سٹیپ لیا اور آپ ان ناکامیوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب آپ کو سبسیز ملتی ہے جب تک آپ کے پاس آپ گراؤنڈ میں جمع ہوئے ہیں جب تک آپ کھڑے ہوئے ہیں پچھ پڑ فوکس ہیں آپ اپنے گولز کو لے کے سیریس ہیں اور آپ ڈٹے ہوئے ہیں پچھ کے اوپر اور آپ اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ ہاں میں کام کر سکتا ہوں آپ کے اندر خود یہ سلاحیات ہے آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں یہ کام میں کر سکتا ہوں it's not necessary کہ آپ زندگی میں کسی ایوٹ میں ایک جگہ فیلیر ہو جائے تو آپ اپنے آپ کو نکام تسلیم کرنے لگے زندگی میں کسی ایک ایوٹ میں فیل ہو جانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو فیلیر منت تسلیم کریں کیونکہ بار بار زندگی آپ کو اپرچنٹی دے گی اور اللہ نے چاہا کبھی نہ کبھی کسی اپرچنٹی میں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے حق میں بہتر فرمائے گی السلام علیکم